پی ہوئی مجھے یاد ہے آج بھی میرے ایک مرہوم آہ مامو تھے جو شپنگ انڈسری میں بانگلہ دیش کے اندر بہت ان کا کام کیا کام تھا اور بہت ان کا نام تھا he was the biggest tycoon of shipping at that time this is the sixties اور جب وہ دنیا بھر کے دورے کرتے ہوئے اپنے کام کے سلسلے میں جب وہ کراچی آتے تھے تو ان کی مجھے وہ گفتگو یاد ہے کہ انہوں نے برابر کے ملک کو ہمارے ساتھ compare کیا اور انہوں نے کہا کہ ease of doing business میں پاکستان بہت اچھا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر بھیمانی بھی ہے corruption بھی ہے اس کے باوجود کام ہو جاتا ہے پڑوسی ملک کا انہوں نے کہا کہ وہاں بھی ہے بھیمانی corruption مگر وہاں کام بڑا تاخیر سے ہوتا ہے تو اسی ویسے آپ سکسٹیز کا دور دیکھیں جس کو اگر ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں خیال ہوتا ہے کہ نہیں کام تیزی سے اس سلسلے میں بہت سارے economist نے studies بھی کی ہیں اور studies کی ہیں Latin America کے اندر خاص طور پر اور انہوں نے یہ study کی کہ ease of doing business is the primary criteria چاہے وہ پیسے سے تیز کیا جائے چاہے وہ خود اپنے اصولوں پر اور قوانین کے مطابق تیز کیا جائے مگر ease of business جائے میں نام بھول رہا ہوں پرانی بات ہے مگر textile sector کے اندر ایک برازیل کے اندر ایک study ہوئی کہ لوگوں کو کہا گیا کہ جلدی سے تم اپنی company register کرو اور کاربار شروع کرو and then they found out کہ ease of doing business جہاں ہوا چاہے پیسے سے ہوا چاہے قوانین سے ہوا وہاں پر ملک کے اندر supportive system اور ملک کے taxes کے اندر فوراں وہ company contribute کرنے لگی اور جہاں تاخیر ہوئی for whatever reasons وہاں معیشت کو برا اثر پڑا معیشت پڑا پھر ایک ease of doing business ہوتی ہے جو perceptions پر چلتی ہے یعنی اگر پاکستان کے متعلق دنیا کے اندر یہ کہا جائے کہ یہاں یہاں بڑی رشوت اور بڑی رکاوٹیں ہیں تو لہٰذا لوگ یہاں نہیں آتے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں رشوت نہیں ہیں اور رکاوٹیں نہیں ہیں ادھر چل جاتے ہیں capital جو ہے وہ اس کا patriotic رنگ نہیں ہوتا اس کا منافع کا رنگ ہوتا ہے کہ جہاں جلدی سے اور آسانی سے منافع بنائے جا سکے تو وہاں جائیں یہ جو آپ نے launch کیا portal میں اس میں ایک اور درخواست کروں گا اصل میں bottleneck اس کو کہتے ہیں ہر چیز کے اندر جہاں پر رکاوٹیں ہوں اور جو speed ہے وہ as fast as the smallest bottleneck یعنی ایک bottleneck کے بعد آپ اتنا بڑا راستہ کھول دیں تو اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ entry کی speed وہ bottleneck ہے تو لہٰذا ایک تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا کہ لوگوں سے مشاورت کی یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے اور bureaucracies کے اندر عام طور پر and I'm very impressed کے ساری provincial bureaucracies نے وہ پرانے attitude کو dump کیا اور وہ پرانے attitude کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ تو ہمارے دماغوں کے اندر ایک ہماری اپنی سب کی کمزوری ہے کہ تھوڑا سا بھی علم ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم جانتے ہیں اور مجھے اتنا تاجب ہوتا ہے کبھی کبھی گفتوہو کے اندر کہ ایک جو actually جانتا ہے وہ خاموش ہے اور جو بہت کم جانتا ہے وہ بولتا زیادہ ہے اور لوگوں کو impress کر جاتا ہے تو لہٰذا اس attitude سے انسان جب خود نکلتا ہے کہ میں جانتا ہوں مجھے میں اتنا نہیں جانتا مجھے مشورے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر جب stakeholders سے مشورہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان کے اندر جس جس سیکٹر کے اندر حکومت نے stakeholders سے مشورہ کیا وہاں tremendous تبدیلی آئی thanks to the federal advisor are sitting here عبدالعزاد داؤد صاحب کہ جی textile کے اندر بند پڑی تھی ساری سارے ادارے مشورہ کیا stakeholders سے کیا کام کیا جائے کس طرح سے کیا جائے and within a short time of span span of time یہ کام شروع ہو گیا آپ یہ دیکھئے کہ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے textile machinery spinning machinery لوہے کے وزن کے داموں بیچ دی جب ان کو خیال ہوا کہ نہیں اتنا اس میں منافع ہے اس کو نکالو کوئی اور کام کر لیں گے اب کتنا نقصان کے کوئی آئے and that friend of mine 80 million اور 100 million dollars کی export کرتے کرتے زیرو پر آیا textile وہ spinning machinery اس نے بیج دی تو یہ وہ کیفیت ہے کہ جب bureaucracy اپنے کان بند کر لے سننے کو تیار نہیں ہے اور government یہ شبہ رکھے کہ جی یہ تو صرف اپنے منافع کی بات کرتے ہیں ان کا کوئی country کے اندر interest نہیں ہے حالانکہ business کا primary interest منافع ہے country کا primary interest یہ ہے کہ یہ منافع بھی کمائیں اور ان کو تیزی سے موقع ملے تاکہ employment دے منافع کمائیں اور reinvest کریں تاکہ اس ملک کے اندر جس کی 22 کروڑ یا 23 کروڑ population ہے تو اس ملک کے اندر تیزی سے کاروبار چلے یہ simple چیز ہے نا مگر simple چیز ہے جب آپ implement کرنے چاہتے ہیں تو complications آنی شروع ہوتی ہیں تو ایک تو میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسی dedicated portal پر information موجود ہے اصل میں سب سے بڑا bottleneck information کا کا ہونا ہے اچھا information اور میں ایک مثال دیتا ہوں farming industry میں farmers کہ فارمر کو جتنی بھی آپ information دے وہ اس پر کم بھروسہ کرتا ہے اگر پڑوسی کے کھیت کے اندر فصل اسٹھی ہو جاتی ہے اس سے زا کر پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا ٹھیک ہے نا ورنہ آپ theoretical جیتنی بھی information دے doesn't affect تو لہذا جو word of mouth ہے that does wonders اچھا مگر اس dedicated portal کو اگر آپ مزید interactive کریں آپ نے یقیناً اس کو interactive کیا ہوا ہوگا کہ information آپ دیتے ہیں اب جہاں جہاں bottlenecks ہیں وہ آپ کو identify ہیں and you'll be surprised کہ کہاں کہاں سے آپ کو bottleneck ملیں گے تو جیسے prime minister کا portal portal تھا تو ہے تو لاکھوں شکایتیں آتی ہیں اسی طرح سے آپ بھی شکایتوں کو own کریں اور mashallah اتنی اچھی team جب provinces میں implement کرنے والے آپ کے ساتھ شوقین ہیں کہ کام پورا ہو تو keep on taking information and sharing them میرے خیال سے سب سے بڑا کام آپ کا یہ ہوگا to make sure تو i must congratulate uh s e c p state bank of pakistan f b r ministry of commerce سب کو کہ انہوں نے یہ اتنا کام کیا دوسرا ایک چیز آپ سے ذکر کر دوں کیونکہ یہ موقع اچھا ہوتا ہے ذکر کرنے کا کہ ایک bottleneck بہت بڑا ہے کہ جب کوئی معاملہ کوٹ میں چلا جائے تو جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بات کو identify کیا اور trillions of rupees میں bottlenecks ہیں جو دینا چاہتے جو جس کا پیسہ پھنس جاتا ہے مثال کے طور پر یا پھنسنے والا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار تین چار سال اگر یہ delay ہو جائے کوٹس میں وہ کلا کبھی کبھی اس چیز کے بھی پیسے لیتے ہیں کہ جی فیصلہ دیکھا جائے گا مگر ہم ابھی کوٹ کے اندر معاملات کو روک لیں اس سے ملکی معیشت کو بڑا نسان ہوتا ہے تو کوٹس نے جب اس چیز کو recognize کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ bottleneck بڑا اہم bottleneck ہے as far as the government is concerned تو یہ معاملہ نکل جائے تو یہ bottlenecks کے اندر bureaucratic red tape ہیں اور bureaucratic red tape کے اندر چار چیزیں تین چار چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کام پھستا کیوں اور زندگی میں آپ سب نے کام کیا میں نے بھی کام کیا اور مجھے معلوم ہے identify کر سکتا ہوں کہ کام پھستا کیوں ہے number ایک کام پھستا اس وجہ سے ہے اور the officer is overworked بالکل clear بات ہے یعنی اتنے سارے files رکھے ہیں یہ ہے وہ ہے تو کام پھستا یہ case تو آج آیا ہے نا اس کو جب میں نیچے رکھ لیا میں نے جب یہاں سے یہاں تک پہنچوں گا چاہتا اب decide کروں گا تو اس کے لیے جہاں پہ ضرورت ہو ظاہر ہے اس پر invest کرنا پڑ چاہیے اور میں جو دوسری بات جو رضا جاؤد صاحب نے کی وہ بالکل صحیح ہے کہ ultimately ہمیں mindset اور attitudes کو بدلنا ہے میں مثال کے طور پر بڑا بے چین رہتا ہوں کہ مجھے ای گورننس کے اعتبار سے جتنے فائل ایک دن میں آتے ہیں اور محتسبین کے فیصلے ہیں تو مجھے پڑھنے بھی پڑھتے ہیں پورا case پڑھنا پڑتا ہے تو فیصلہ کرتا ہوں appeals کا تو میں رات ہونے سے پہلے یا دوسرے دن صبح دفتری عوقات ہونے سے پہلے سارے decide کرتا ہوں ایک دن میری کوشش یہ ہے کبھی کبھی لیکس ہو جاتا ہے کل میں کراچی میں تھا تو سارے دن کا پینڈنگ ہوگا ابھی تک میں نہیں دیکھ سکا مگر یہ کہ ایک دن بھی میں تاخیر نہیں کرتا ہوں that is an attitude which i think that فیصلہ کرنے والے بیوروکریٹ must involved تو ایک تو کام زیادہ ہے لہٰذا فیصلے میں تاخیر ہوتی ہے دوسرا اس کو کہیں پھس جائے اس کو lack of knowledge ہے یہ lack of knowledge or incompetence یہ فیصلہ غلط کر دیا no corruption involved فیصلہ غلط کر دیا بات کو سمجھا نہیں مقدمہ صحیح طرح سے اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس نے فیصلہ غلط کر دیا اچھا عام cases کے اندر تو شاید جب جہاں پیسہ نہیں involved ہو ماں سے تکلیف involved ہے وہ prolong ہو گئی جہاں پیسہ involved ہے آپ نے پیسے کی machinery کو بالکل جام کر دیا روک دیا and time is money and پیسہ is money تو لہٰذا ایک تو وہ incompetence والی کیفیت ہے دوسری یہ کہ intention of corruption to for a person to grease that system and that file یہ جو ہے اس کو پھر آپ کس طرح سے handle کرتے ہیں یہ جو کیفیت ہے یہ لوگوں کے اندر training سے ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ یہ training تو جب ہونی تھی نا تو وہ تو گھر تھا تربیت والا معاملہ گھر کے بعد یہ training نہیں ہوتی اور ایک مرتبہ راستہ کھل جائے بڑی انوکھی سی بات ہے کہ ایک مرتبہ راستہ کھل جائے تو پھر آگے کے لیے ہمیشہ کھل جاتا ہے تو کیا کریں پھر آپ اس کے لیے تو اس کے لیے میں سمجھا ہوں کہ جہاں پر human factor involved ہے دنیا نے یہ دیکھا کہ human factor کو کم کرتے چلے جائے human judgment کو کم کرتے جنائے technology پر بھروسہ کریں کیا زمانہ آ گیا کہ انسان پر بھروسہ کم اور technology پر بھروسہ زیادہ جو اس کی اپنی creation ہے اور یہ بڑھتا چلا جائے گا artificial intelligence کے ساتھ دنیا میں فیصلہ کون کرے گا یہ فیصلے کے اندر یہ مدد ضروری ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بڑا فرق پڑتا ہے اس بات سے میں آپ کو ایک research بتاتا ہوں human judgment کے حال سے کہ witnesses ہوتے ہیں کسی کاروائی کے اندر اچھا witness ایک تو آنکھوں دیکھا حال بتاتا ہے اور ایک witness ہے کاغذ کاغذ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کاغذ کے اندر کیا کیا حرکتیں کی جاتی ہیں کہ کاغذ جل جائے کاغذ کھو جائے ایک نیپ کا case تھا کسی آہ بندے کے خلاف اپنے ہاتھ کہ اس کے پاس کوئی کرپٹ آدمی کے آہ آہ کئی عرب روپے کی جائے دادوں کے original lease files تھے وہ بندہ کہنے لگا کہ جی میرا تالہ ٹوڑ گیا اور کوئی لے گیا تو ارمو روپے کا ملک کا نقصان ہوا ہے نا تو لہٰذا systems کے وہاں کیا ہوتا جو مدد ہو جاتی cctv camera ہوتا تو شاید ایسی کی ایفیت روک جاتی تو witnesses کا حال جو recent study جو میں آپ سے کہہ رہا تھا اس کے اندر یہ تھا کہ witnesses کے سامنے اگر guilty party کو لائے جائے آنکھوں دیکھا حال میں تو اگر immediately witness نے پہچان لیا تو پہچان لیا اس کے بعد جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ سوچ لو سوچ لو کے بعد گڑھ بڑھ نیشو ہو جاتی کیونکہ اس کی اپنی memory کے اندر اتنی competence نہیں ہے مگر جب آپ technology use کرتے ہیں اب آپ کیا کیا technology اس میں use کر رہے ہیں اس میں blockchain ڈالنے کی آپ کی نیت ہے ہے نا کہ جو کام آپ نے کیا اس کو blockchain میں ڈالتے گئے تاکہ the ability to change what you have decided should not happen ہے نا جو آپ کا reaction تھا وہ آپ نے ڈالا آپ change کریں گے تو merit پر change کریں گے and that would also be recorded تو cc tv has done wonders for the world witnesses کے مقابلے میں direct camera دیکھتا ہے اسی طرح سے dna technology نے wonders کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ technology کا use ظاہر ہے بڑھتا چلا جائے تو بہتر ہوگا اور اسی کے اندر جب advise آپ لیتے ہیں اچھا اور دوسرے یہ کہ آپ نے ایک اچھی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہم ہے کہ time lines کے ساتھ کام کریں میں جب یہاں پریسیڈنسی میں آیا بہت بہت جنگوں پہ جب جاتا تھا تو نے کہا جی یہ ہم کر رہے ہیں اچھا پھر تین مہینے بعد جی ہم یہ کر رہے ہیں تو اب یہ technology اور intent of good management یہ ہے کہ بھئی کوئی time line بدا دو کر رہے ہو ٹھیک ہے بہت اچھا تین مہینے میں کرو گے چھے مہینے میں پانچ سال میں دس سال میں there must be a time line جس کے اوپر آدمی خود محسوس کرے کہ نہیں یہاں پر ہم نے perform کرنا ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ ان ساری چیزوں کے اندر میں دو چیزیں دو چار چیزیں identify کروں پاکستان کی middle class اس وقت پاکستان کی تاریخ کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے it is close to 47% دنیا بھی آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کو بہت بزنسز چاہیے اچھا دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے youth bulge بھی آپ کا ہے جو بزنس میں آئے گا اگر اس کو رکاوٹیں ہوں گی تو speed slow جائے گی روک نہیں سکتا کوئی بھی عورت جو ہے اس کو بھی ease of doing business کے اعتبار سے digital sector کے اندر involve کیا جا رہا ہے ہر انداز سے لونز دی جا رہے ہیں سب کچھ again ان سب کے لیے ease of doing بزنس تو ایک بہت بڑا area with the increasing middle class اور آپ اس کی اقاسی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ معیشت کے اندر اخبار کے اندر اور ٹی وی کے اندر تراؤں تو نظر آتا ہے مگر پرچیز as far as cars are concerned آپ کی car production بڑھتی چلے جا رہی ہے اور پرچیز بھی بڑھتی چلے جا رہی ہے آپ کی automobile کے اندر یا یا ٹریکٹرز کے اندر یا two wheelers کے اندر آپ کی manufacturing and purchase اب کچھ تو that means this is a vibrant emerging middle class and and جیسے کہا گیا یہاں پر کہ 90% کام جو ہے وہ emerging جو SMEs ہیں ان کے ذریعے ہوتا ہے تو میں ایک چیز آخر کے اندر آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ ایک کچھ ادارے ایسے ہیں جہاں پر اگر آپ پھسیں پہلے تو یہی ادارہ ہے خود بزاتے خود board of investment all complaints should go there and they should be making fast decisions دوسرے کچھ ادارے محتصب کے ہیں جہاں پر کوئی بھی federal government کے حوالے سے کوئی بھی issue آپ کا پھسے تو محتصب کے پانچ محتصبین ہیں جس میں tax محتصب ہے جس میں insurance محتصب ہے banking محتصب ہے وفاقی محتصب ہے harassment محتصب ہے یہ harassment محتصب ہے یہ سب محتصبین within 60 days فیصلہ کر دیتے ہیں تو بعض جگہوں پر کبھی عدالتوں میں زیادہ time لگ سکتا ہے مگر یہ محتصب اور اس کی appeal کا فیصلہ جلدی ہوتا ہے تو یہ سارے وہ windows ہیں جس کے اندر چاہتے ہیں کہ petrol ڈال کر accelerator prepare رکھ کر businesses کو آسانی ہو اور ہماری ranking word of mouth والی ranking بھی اور real ranking بھی بڑھتی چڑی جائے world bank کے محترم نجیب الحسن صاحب نے یہ بات کہی کہ اس کو sustain بھی کرنا چاہیے یہ بہت اہم ہے مگر یہ sustainability اس طرح سے بھی آئے گی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان سارے کاموں سے attitudes بھی بدلیں گے کہ بھئی یہ کام نہیں ہو سکتا اب یہ اتنا open ہو گیا یا یہ blockchain میں چل گیا یا اس کے اوپر cameras لگ گئے and cameras are intellectual cameras also اس کے اوپر cameras لگ گئے اب اس کو sustain کرنا پڑے گا تو قوم ترقی اسی طرح سے کرتی ہیں کہ جو جو reforms آپ کرتے گئے اس کے اوپر مزید ایٹے رکھتے چلے گئے تاکہ نیچے کی reforms پختہ ہو جائیں تو میں مبارک بات دیتا ہوں i thank in fact the country thanks all these efforts being made by the board of investment the ministry of commerce and all of you bureaucrats and government officials sitting here میں بہت مشکور ہوں آپ کا بہت شکریہ اللہ علیکم آسان کارو بار پروگرام کی تقریبے رونمائز ادھر ڈاکٹر آریف